اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ من ذکر او انسا مرد ہو یا عورت ہو جو کوئی شخص جو کوئی بھی ان میں سے لیک عمل کرے گا اسے عجر ملے گا ایک چگہ فرمایا ہے اور تم میں سے عمل کرنے والا جو بھی عمل کرے گا ہم اس کے عمل کو ضائع نہیں کریں گے تو اصل کام جو کرنے کا ہے اور اصل مقصد جس کے لئے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا وہ اللہ کی یاد ہے اللہ کا ذکر ہے ذکر کہتے ہیں یاد کو اور انسان کو عادتاً جس چیز سے محبت ہوتی ہے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے انسان دن میں کئی کئی بار اس چیز کو یاد کرتا ہے کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور بھوک لگتی ہے تو طبیعت میں بار بار یہ بات اٹھتی ہے کھانا کھانا چاہیے بھوک لگ رہی ہے بچوں سے محبت ہوتی ہے تو جس بچے سے جتنی زیادہ محبت ہو اس کا اتنا ہی خیال رہتا ہے اور بار بار اس کی یاد آتی ہے یہ جس چیز کا نام یاد ہے یہی عربی میں ذکر کہلاتا ہے اور اللہ تعالی نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ ذکر اللہ ذکر کثیرہ کسرت سے اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو تو بھین اصل میں کرنے کا کام جو ہے وہ اللہ کی یاد ہے اللہ تعالی جتنا بھی وقت دے بس کسرت سے اللہ کو یاد کرتی رہے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے اللہ پر بھروسہ ہی انسان کی اور کسی مومنہ عورت کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایا ہے ہم لوگ نادان ہیں اور سہاروں پر جیتے ہیں بچپنا ہے اور سہارا بڑا ماں باپ ہوتے ہیں بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں اور جب بوش آتی ہے اور یہ سہارے چھن جاتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ اب دنیا میں شاید کوئی اور سہارا نہیں رہا اللہ کی ذات اس وقت بھی اپنے بندوں کو پالتی ہے ان کے مسائب کو دور کرتی ہے ان کی تکالیف کو حل کرتی ہے اور ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیتی ہے پھر شادی ہو جاتی ہے تو ایک طرح سے شوہر سہارا بن جاتا ہے اور طبیعت کو یہ اتمنان ہونے لگتا ہے کہ اللہ نے زندگی کے لیے بہت مضبوط سہارا دے دیا اور کتنی ہی ایسی ہیں جن کی زندگی پھر شادی نہیں ہوتی جن کے رشتے نہیں ہوتے جن کو طلاق ہو جاتی ہے گھر اجڑ جاتا ہے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے آپ سوچئے ان کا بھی تو کوئی سہارا ہوتا ہی ہوگا کسی سہارے تو وہ بھی جیتی ہوں گی اور پھر اولاد ہو گئی اور اولاد میں بچے ہو گئے جوان ہو گئے تو اب ماں بن گئی تو ماں کے لیے اولاد بڑی سہارے کی چیز ہے اور خیال آتا ہے کہ اب تو جتنی کال تھی سب کٹ گئی اب تو میرا بیٹا جوان ہو گئی اور کتنی ہی ایسی ہیں جن کے بیٹے نہیں ہوتے تو کیا ان کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اور کتنی ہی ایسی ہیں کہ جوان بیٹا اور جوان بھائی اللہ کے پاس لوگ جاتا ہے بظاہر وہ سہارا تھا لیکن ختم ہو گیا تو کیا دنیا نہیں چلتی تو معلوم ہوا کہ جتنے سہارے ہیں سب عارضی ہیں سب ٹوٹ جانے والے ہیں اور کوئی سہارا ایسا نہیں ہے جس پہ انسان یہ کہہ سکے کہ یہ مستقل سہارا ہے مستقل سہارا اور مستقل جس طاقت جس قوت کے بھروسے پر زندگی گزرنی چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ ہے اللہ کے بھروسے پر زندگی گزارنی چاہیے جب مشکلات آتی ہیں جب تکالیف آتی ہیں جب پریشانیاں گھیر لیتی ہیں تو کوئی کام نہیں آتا اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی دنیا میں بیماری آ جائے سردرد شروع ہو جائے تکلیف کوئی ہو جائے تو اس وقت جتنا مرضی چاہنے والا شہر ہو اور جتنا مرضی ماں باپ جان مچھاور کرنے والے سر پہ کھڑے ہو اس وقت بھی اگر کوئی اس بیماری سے شفاہ دیتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے کوئی مسائل کو حل کرتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے بے قس اور بے سہارا لوگوں کی جو سن لیتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے تو ہم لوگ اپنی نادانی سے سہاروں کی تلاش میں رہتے ہیں پر ہم لوگوں کو یہ کبھی کبھی غرہ ہو جاتا ہے دھوکہ لگ جاتا ہے کہ بس اب تو میرا شوہر ہے اور بس اس کے علاوہ تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے اور بیٹے ہیں اور بیٹوں کے علاوہ تو کسی کی پرواہ نہیں اور اب ماں باپ ہیں اور کوئی میرا بال بھکا نہیں کر سکتا اور وقت آنے بے پڑا چلتا ہے کہ یہ سب سہارے کھوکلے اور ٹوٹنے والے ہیں اللہ ہی کی ذات ہے جو حفاظت فرماتی ہے اور اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں کی نگہ داشت فرماتی تو جو کرنے کا کام ہے وہ اللہ پر بھروسہ ہے اپنے شوہر سے اپنے ماں باپ سے اپنی اولاد سے جوان اولاد سے کہیں بڑھ کر جو سرمایہ مومنہ کے پاس ہے کسی مومن عورت کے پاس وہ اللہ کی ذات پر اعتماد ہے جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے جب بھی کوئی تکلیف آئے تو فوراً ذہن میں خیال یہ آنا چاہیے کہ کوئی ہے یا نہیں ہے اللہ تو ہے جب بھی کوئی مسئیبت آ جائے اور طبیعہ یہ کہے کہ ہم اس میں فلان سے رجوع کر لیں گی اب یہ مسئیبت آ گئی ہے اولاد کام آ جائے گی ماں باپ کام آ جائیں گے اس سے پہلے یہ ذہن میں آنا چاہیے اور ذہن کو اس طرح کا بنانا چاہیے کہ یہ سب سہارے عارضی ہیں اصل میں تو اللہ ہی میرا سہارا ہے وہ میرے شہد کے دل میں ڈالے گا تو وہ میری مدد کرے گا وہ ماں باپ کو توفیق دے گا تو میری مدد ہوگی وہ اولاد کو سعادت مند بنائے گا تو میری مدد ہوگی اور اگر اللہ ہی کو منظور یہ ہو جائے کہ اس کی مدد نہ ہو تو پھر سوچئے کون کس کی مدد کر سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہوا یجیر اللہ کی ذات بناہ دیتی ہے بلا یجار وعلیت اور اللہ کے مقابلے میں کوئی بناہ نہیں دیتا عملی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ اللہ کے مقابلے میں کون بناہ دیتا ہے اتا کہ بندے کے اندر کا اخلاص اندر کی طبیعت اندر اللہ سے تعلق ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگتی رہتی ہے مگر اس کے بوجود کبھی کبھی خیصلہ اس کی طبیعت کے خلاف ہو جاتا ہے اللہ پر کس کا زور چل سکتا اللہ تعالی کے سامنے کس کی پیش جاتی ہے جو چیز اللہ کو قبول ہے اور جو چیز اللہ کو منظور ہے اور جو چیز اللہ اپنی بندیوں سے چاہتے ہیں وہ آجزی ہے انکساری ہے رو دینا ہے آنسو بہا دینا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا جب تک ذہن میں یہ خناس کہنا چاہیے جب تک ذہن میں یہ شیطانی بات رہے کہ ہم میں بہت طاقت ہے ہمارا خاندان ایسا ہے میرے بچے ایسے ہیں میرا شور پلان اہدے پر پائز ہے اللہ ان سب چیزوں کو بے سہارا کر کے دکھا دیتا ہے اور پھر جھک مار کے اسی کے در پہ آنا پڑتا ہے تو کیا یہ اچھا نہیں تھا کہ عزت کے ساتھ اسی در پہ آ جاتے تو سوچ اے آدمی کہ اللہ کی ذات کی ہے جو سب سے بڑا سہارا اور اسی پر بھروسہ ہونا چاہیے وہ اگر چاہے تو بغیر کسی طاقت بغیر اور اللہ جو آپ عطا فرما دیں اس کو روکنے والا کوئی نہیں اور اللہ جو فیصلہ آپ کر لیں اس فیصلے کو کوئی ڈال نہیں سکتا اور اللہ کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کچھ کام نہیں دے تو ہم جو سوچتے ہیں کہ اتنے بڑے عہدے ہیں ڈالر ہیں امریکہ کا ویزہ مل گیا نیشنلیٹی مل گئی کچھ ہو گیا یہ سب عارضی سہارے ہیں اور خدا انہیں دنیا میں توڑ کر دکھا دیتا ہے سارے جہان کی مصیبتوں سے تنگ آکے سوچا امریکہ میں جا کر پناہ لے لیں گے اور امریکہ میں آرام سے زندگی گزرے گی اگر اللہ نہ چاہے تو یہاں بھی نہیں گزر سکتی آرام سے اور اگر اللہ چاہے تو مسائب اور مشکلات سے بھرے ہوئے معاشرے میں بھی سکون آئیت فرما دیتا تو معلوم ہوا کہ ساری محنتوں اور کوششوں کے بعد پھر اللہ ہی کی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع اور اسی کے پاس جانا ہے بہدار میں اس کے قریب ایک گاؤں تھا اور بڑی لوگوں پر تنگی کی قیفیت تاری ہوئی تو گاؤں میں بے ہاتھ میں ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ امیر المومنین حارون الرشید کا بڑا نام سنائیں اور آپ اس کے پاس چاہیے اور آپ انہیں کہیے کہ گھر میں بڑی تنگی ہے تکلیف ہے تو سنائیں بہت سخی آدمی ہے آپ کی مدد کر دیں اور یہ مشکل کے دن کٹ جائیں تو اس نے کہا کہ بہت اچھا چلا جاتا وہ دہاتی آدمی بغداد نے جب آیا تو نماز کسی کا وقت ہو رہا تھا جان مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے کسی پولیس والے سے کہا سپاہی سے کہا کہ امیر المومنین سے ملنا ہے وہ کہا تو کسی نے بتایا کہ امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں بڑا خوش ہوا کہ چلو قسمت چاب اٹھی اندر جب گیا تو رشید اور چاروں طرف فوچ والے پولیس والے کھڑے ہیں کہ ان کی حفاظت کی جائے تو اس پہلے تو دیکھتا رہا پھر کہنے لگا یہ کیا کر رہے ہیں انہیں کہا تم مسلمان ہو کہا یہ کر کیا رہے ہیں انہ کا تمہیں نہیں نظر آتا اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے لئے ہسا پھر چھپ کر چل پڑا لوگ سمجھے کوئی پاگل ہے جب گھر پہنچا تو بیوی سے کہنے لگا کہہ رہے جس کا تم اتنا نام لیتی تھی وہ تو خود مانگ رہا تھا تو مجھے خیال میں آیا کہ جس سے وہ مانگ رہا ہے اس سے میں بھی کیوں نہ مانگ اس اس سے کیوں مانگ جس سے وہ مانگ رہا ہے اس سے نہ مانگ تو بس بات اتنی ہے یہ جتنے سہارے ہیں اولاد اور شوہر اور ماں باپ اور کوئی بھی چیز یہ سب کے سب اللہ ہی سے مانگ تو بندہ پھر خود جا کے اللہ ہی سے کیوں نہ مانگ لے جب دینا اسی ذات نے ہے جب تعلق اسی ذات کے ساتھ ہے جب کرم اسی نے فرمانا ہے تو پھر ان درمیان کے عارضی سہاروں کو کیا دیکھنا اور کیا ان سے جیدہ لگانا اور کیا ان پہ بھروسہ کرنا اس ذات سے کہے کہ تو ہی میرا سب سے بڑا سہارا ہے اسی لیے سکھایا یہ گیا کہ جب تکالیف اور مسائب آجائیں تو بندہ کہے پر بھروسہ کرتی ہوں وہ رب العظیم اور وہ عرش عظیم جیسی چیز کا مالک یہ عرش کیا چیز ہے یہ تو موت کے بعد ہی پتا چلے گا حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ مومن انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو مرتے ہی اس کی روح کو فوراً اللہ عرش کے سامنے لے جاتے ہیں اور وجہ اللہ کو سجدہ کرتی یہ روح جس نے اللہ کو یاد رکھا یہ روح جو اللہ سے ملنے کے لئے بے قرار کی یہ روح جس نے اقرار کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے کہ قالو والا کیوں نہیں آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں اس روح کے اضطرار کو اور اضطرار کو چین آتا ہے جب موت کے بعد اپنے مالک کے عرش کے سامنے جا کے سجدہ کرتی فہن کوئی تاخیر نہیں جس طرح نظر ایک سگنڈ میں آسمان تک پہنچ جاتی ہے اسی طرح کھینچنے والا روح کو کھینچ کے اپنے پاس بلا لیتا ہے کہ اب سجدہ کر یہ جو نماز میں کوتا ہی ہو جاتی ہے اور یہ جو نماز نہیں پڑھی جاتی اور عذر کہ آج بچے نے پہ شاب کر دیا آج یہ ہو گیا آج یہ ہو گیا اس کی قدر آئے گی بہین جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی اور گھر والے اٹھا کر گھڑے میں لٹا دیں گے پھر پتا چلے گا کہ اللہ کا یہ حق ضائع کیا تھا تو آج اس کی کیا سزا ہے اور اگر اللہ کا یہ حق پورا کیا تھا تو آج کتنے انعامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروایا کہ مومن انسان جب قبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو فرشتے بٹھاتے ہیں اسے حساب کے لیے اور اسے پہلا منظر جو دکھایا جاتا ہے ایسے جیسے سورج دوبرا ہے پس یہ سورج کا دوبنا یہ عجیب چیز ہے زندگی کی بھی ایسے ہی شام ہو جاتی ہے زندگی کا بھی سورج ایسے ہی دوب جاتا ہے یہ سارے دعوے اور سارے تنتنے اسی وقت تک ہوتے ہیں جب سورج سر پر قائم ہو اور جب سورج دھلتا ہے تب احساس ہوتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے تو سورج ڈوبنے کا منظر رسول اللہ نے فرمایا دکھایا جاتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑو میں نماز پڑھ اثر کی نماز کا وقت اور جب زندگی میں اثر کی نماز کی فکر نہیں تھی سوچے نہیں تھا کہ اثر ہے یا مغرب ہے اور ساری محنت اس پہ تھی کہ کسی طرح یہ دنیا کی زندگی بن جائے تو پھر وہاں کس نے سورج کے دوبنے کا منصر دکھانا ہے اور وہاں کس نے کہنا ہے کہ نماز قضاء ہو جائے گی وہاں تو پھر وہ حساب ہے جس کے متعلق رسول اللہ نے بڑے سخت لفظ ارشاد فرما تو سہارا اللہی کی ذات ہے وہاں پہنچ کے بھی قبر میں اور آخرت میں اٹھے تو بھی اللہی پر اعتماد اللہی پر بھروسہ تو آپ سوچئے یہ ساری زندگی کن وہم گمان کے چکروں میں گزار دی اور کس مسیبت اور پریشانی کی نظر کر دی ایک سہارا پھر اس کے بعد دوسرا سہارا پھر تیسرا سہارا اس طرح زندگی بسر ہو جائے یہ ہو جائے یہ ہو جائے سب کچھ غارت ہو جاتا ہے جب آنکھیں بند ہوتی ہیں اور آنکھیں بند ہونے کا جب وقت آتا ہے تو پھر خیال آتا ہے کہ خواب تھا جو کچھ کے دیکھا اور جو بھی سنا پسانا تھا یہ سب چیزیں ایسی ہیں اور آپ زندگی کے جتنے برس گزار چکے ہیں اتنی خوشی کے لمحات آئے کہ خوشی سے مر جانے کو جی چاہتا اور اتنا دکھ اور غم بھی اس زندگی میں دیکھا کہ بس نہیں چلانی تو خود کشی کر لیتے مر جاتے یہ سب چیزیں گزری گئیں اب کوئی پوچھے کہ میاں کہاں زندگی گزاری تو سوچئے کیا جواب دیں گے بس بلکل اسی طرح جتنے دن باقی رہ گئے ہیں یہ سب گزر جانے والے ہیں اور اسی طرح گزر جائیں گے اور اٹھا کر قبر میں پھینک آئیں گے اور پھر کوئی پوچھتے نہیں جاتا وہ تو اچھے زمانے تھے کچھ کہ لوگ بعد میں یاد کرتے تھے کوئی دعا سے کوئی فاتحہ سے اب تو یہ بھی توقع کم ہوتی چلی جارہ جس نہج پر جس دگر پر جس معاشرے میں ہم ہمیں نسلوں کو چھوڑ کر جارہ ہیں بہت بڑا سوال اکھتا ہے کہ ہمارے بعد کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا اور ہمارے بعد یہاں کوئی نیک نامی سے یاد کرنے والا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا اس لیے کسی کے سہارے پر کیا آدمی زندگی بسر کرے بس اپنے عمال صحیح کر لیجئے اللہ کی یاد اپنا ذکر اللہ کا ذکر اپنا وظیفہ بنا لیجئے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرتا رہے انسان اور اللہ سے تعلق رکھے اور اللہ سے تعلق کوئی مشکل چیز نہیں اللہ کا ذکر کوئی مشکل چیز نہیں اللہ اللہ نے فرمایا کہ تم میرا نام لو وظکر اسم ربک اپنے پروردیہ کے نام لے اور اللہ کے لیے سب سے الگ ہو جا اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کا کھانا پینا اور کمانا اور دھرکے کام کار چھوڑ دے لیکن اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ دل کا تعلق سب سے ٹوٹ جائے اللہ کے ساتھ جڑ جائے یہ جو دل ہے اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور ہر بات پہ نگاہ اللہ کی طرف بیتے ہر بات پہ نگاہ اللہ کی طرف لوٹ جائے بس یہ ہے اصل چیز باقی سارے کے سارے سہارے گوپ جاتے ہیں اور کبھی اپنی خواہش کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے اللہ جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے اس وقت دل میں آتا ہے کہ شکوا کیجئے دل میں آتا ہے کہ شکعائد کیجئے دل میں آتا ہے کہ ہم نے کیا مانگا اور آپ نے کیا دیا تو اللہ کے علاوہ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں جاں جاں کے ارس کیا جا سکے اور خدا کے علاوہ کون ایسا ہے جو اس سارے دکھ اور غم کو سن اور خدا کے علاوہ کون ایسا ہے جو ان زخموں پر مرہم لگا دے اور اللہ کے علاوہ کون ایسا ہے جو اس صبر پر جزا دے اور قیامت میں دل خوش کر اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے ہزاروں چیزیں پیش آتی آپ دیکھئے قرآن نے کیا کہا ہے وہ کتنی صالحہ اور نیک خاتون تھی اور اس نے کس چاہو اور رمان سے کہا اللہ جو کچھ میں جنم دینے والی ہوں خدا یا میں تیرے نام پر اسے آزاد کرتی ہوں یعنی یہ بچہ میرا بڑا ہو کر بیت المقدس کی خدمت کرے گا بیت المقدس کے لئے گویا وہ وقت کر گئی تھی اللہ کے گھر کے لئے اور اللہ نے فرما لما وضعت ہا اور جب اس نے جنم دیا تو پھر وڑی حسرت سے کہتی ہے اللہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو اب وہ کس طرح کہے کہ خدایہ نے تو بیٹے کی طلب دار تھی اور بیٹی پیدا ہو گئی یہ اب تک ہمارے ہاں ایسی چیزیں پائی جاتی اس آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح کی بات نہیں ہے وہ تو بات بات کی ہے مگر ہمارے ہاں ایک چیز اب تک پائی جاتی ہے کہ جہاں لڑکی کی خبر ملی کہ لڑکی پیدا ہو گئی گویا آفت آگئی گویا مسیبت آگئی کہ لڑکا ہونا چاہیے تھا پورا قرآن پاک دیکھ لیجئے اللہ نے کہیں بھی لڑکے کی پیدائش کو بشارت نہیں کہا اللہ نے لڑکی کی پیدائش کو بشارت کہا ہے ایک لفظ قرآن پاک اللہ نے بڑی حکمت سے نازل کی ہے اللہ نے فرما جب اس کو خبر بھی جاتی ہے بشارت بھی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہو فرمایا ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے قضیم اور دل میں گھٹا ہے دل میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے کہ اس لڑکی کو زمین میں گاڑ دے یا کیا کرے یہ تو زلط کا نشان بن گیا جس چیز کو لوگ زلط کا نشان سمجھتے ہیں اللہ نے کہا یہ بشارت سے دیتے اور ایک چیزہ فرمایا وہ بچی جو زیورات میں پلتی ہے ذرا سی بڑی ہوئی اور ماں نے کانوں میں بالیاں ڈال دی وہ ذرا سی بڑی ہوئی اور مامو چچا اس کے لئے کنگن لے آئے کبھی کوئی چیز داکے گلے میں ڈال دی اسے بچپن سے ہی ان چیزوں میں اللہ میں کہا ہے وہ جو زیورات میں پلتی ہے وہ جھگڑا کرتی ہے بغیر دلیل کے اس کے متعلق کہتے ہو کہ اسے کیا کریں مٹی میں گار یہ ظلم ہے اب تک لوگ کرتے ہیں اور یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے اللہ تعالی کیا اندھیر لگ رہی ہے وہ کسی سے نہیں پوچھے گا کہ کون سے ایسے سرخاب کے پر لڑکے کی اطلاع ملی تو خوش ہو رہے ہیں بشارت ہے اور لڑکی کی اطلاع ملی تو گھٹ رہا ہے دل کے اوہو یہ کیا مسیوط پڑ گئی یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں حساب میں آ جائیں گی اور جب خدا کے ہاں حساب ہوگا کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی انسان کے اپنے عمال ہی کافی ہیں اسے رسوا کرنے کے لیے اور اس کے حساب کو سخت بنانے کے تو اس عورت کا قصہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جب اس کیاں بچی پیدا ہوئی تو اس نے کہ اللہ میں تو سمجھتی تھی لڑکا پیدا ہوگا اور میں اسے بیت المقدس میں چھوڑ دوں گی خدا یا بچی تھی کتنا بڑا اس کا نصیب کتنے بڑے نصیب اور مقدر کے ساتھ ہم نے اس بچی کو بھیجا تھا اللہ نے فرمایا بلیس زخر کل انسا اور اگر ہم اسے بیٹا دیتے تو بھلا وہ اس کی بیٹی جیسا خوش نصیب لڑکا ہو سکتا تھا یہ لڑکی اتنی خوش نصیب تھی اب وہ کیا کیا اللہ نے اس بچی کو قبول کر اللہ کی ذات کوئی چیز قبول کر لے اگر ہزار زندگیاں اس سے ایسی ملیں تو خدا ایک ذرے کو قبول کر لے تو اس پہ نصار کر دے اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے شہن شاہ ہے بادشاہ ہے چاہے تو ایک سجدے کو قبول کر لے چاہے تو ایک مرتبہ کے اس تغفار پہ ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دے اور چاہے تو عمر بھر کی عبادت کو رد کر دے کون کہہ سکتا ہے کہ ہماری عبادت تیرے قابل ہے کوئی تو اللہ کی بے نیازی درتے رہنا شاہیے اسے بے نیاز ذات ہے ہم سارے دنیا میں جتنے فسک و فجور کو پھیل آلیں اور ساری کائنات مل کے بھی خدا کی نافرمانی کرنے لگے اس ذات کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم ساری دنیا کے لوگ مل کے بھی اسے سجدہ کرنے لگے اس کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ہمارے اپنے عامال ہیں ہماری طرف لوٹ آتے ہیں اللہ نے فرمایا ہم نے اس بچی کو قبول کیا اور بہت اچھی طرف اللہ کی ذات اس کی عظمت کسی کے دل میں ہونا تو پھر اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ کا قبول کرنا کتنے مقدر اور کتنے نصیب کی بات اب اسے مثال سے سمجھئے ماں سے باپ سے بہن بھائی سے کسی سے بڑی محبت ہوتی ہے اور انسان بڑے چاؤ سے ایک چیز لے کے جاتا ہے تو چیز وہ جب قبول ہو جائے ماں خوش ہو جائے باپ خوش ہو جائے بہن بھائی خوش ہو جائیں کہ یہ بڑے کام کی چیز آپ لے آئیں یہ آپ نے بڑی اچھی چیز کتنا دل خوش ہوتا چیز کی قیمت کی بات نہیں ہے چاہے وہ ایک دالر کی تھی بات ان کی خوشی کی ہے جس نے قبول کر لیا دل دھیروں بڑھ جاتا ہے کہ دیکھئے یہ چیز اپنے ٹھکانے پہ لگی یہ قبول ہو گئی اللہ جب جسی چیز کو قبول فرمال اور بندے کو پتا چل جائے حق یہ ہے کہ دل خوشی سے پھٹ جائے اور مر جائے کہ میرے مالک نے میری نیکی قبول کر مجھے پتا چل جائے کہ میرا ایک سجدہ اگر اللہ نے قبول کر لیا خدا کی قسم مجھے اس پوری کائنات سے زیادہ قیمت کا وہ ایک سجدہ لگتا ہے جسے اللہ قبول فرمال تو اللہ نے اس بچی کو قبول کر لیا اور اللہ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوا پھر اس بچی کی نانی نے کہا اس بچی کی والدہ نے کہا اللہ میں اپنی اس بچی کو اور اس کی اولاد کو خدا یا تیری بناہ میں دیتی ہوں یہ اللہ کی بناہ میں اس نے دیا کوئی دکھ نہیں ہے کوئی افسوس نہیں ہے کسی کا سہارہ اس نے نہیں جھونڈا اس نے کہا میرے مالک جو بچی تو نے دی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کی پسلیوں میں کو چوکہ لگاتا ہے ذرا سا اپنی مگلی کو چھپ ہوتا ہے اس سے بچہ رو پڑتا ہے اور آپ نے فرمایا بس عیسی علیہ سلام اور ان کی والدہ کے ساتھ شیطان یہ نہیں کر سکا کیونکہ ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے مریم کی پیدا ہے اس سے بھی پہلے اس کی ماں نے یہ دعا مانگی اور کہا اس نے کہ اللہ جو بھی پیدا ہوگا اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں تو اس کی ماں اللہ کی پناہ میں دے چکی تھی شیطان اللہ کی پناہ کو توڑ نہیں سکتا یہ ہے کرنے کا کام آپ سوچئے ہم کتنی چیزوں کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں یہ جتنی چیزیں یہ اللہ نے دی ہیں در حقیقت ہے ہی اصل کام یہ کہ اللہ کی پناہ میں دیتا رہے بد نظر سے حسد سے کیا کیا منصوبے لوگ دشمن بناتے ہیں کیا کیا چیزیں لوگ سوچتے ہیں اس کو یوں نقصان پہنچاؤ اس کو یوں نقصان پہنچاؤ اس کی عقیبت یوں ہو جائے اس کی برائی یوں کرو یہ رشتہ یوں ٹوٹے یوں جوڑو یہ سب چیزوں کا ایک ہی حل اور وہ چھپ کر کے اللہ سے کہے کہ اے میرے خدایہ میں تیری پناہ میں چیزوں کو دیتی ہوں اب میرے مالک غبت سے نماز پڑھتا دل میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے میرے مالک کی یاد کا وقت آگیا ہے افتہ ہے وضو کرتا ہے دل نہیں بھی چاہتا تو ابھی آدم کہتا ہے کہ نہیں اللہ نے یاد کی ہے یہ جو آزان ہوتی ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ موزن صاحب آزان دے رہے ہیں یہ موزن نہیں ہے یہ تو اللہ کا نمائندہ ہے جو کہتا ہے کہ مالک نے بلایا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہی آل الصلاح ہی آل الفلاح آؤ فلاح کی طرف آؤ نماز کی طرف یہ تو اللہ کا نمائندہ ہے جو اعلان کر رہا ہے اب کیسے ممکن ہے کہ ایک مومنہ ہو اور نماز چھوڑ اسے پتا ہو کہ مالک نے یاد کیا اور اس کی فرما برداری نہ کرے یہ سب چیزیں آتی اسی وقت ہیں جب دل کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور دل میں اللہ کی یاد سما جائے اور یہ پورے یقین کے ساتھ دل میں بیٹھ جائے کہ بجز اللہ کے دونوں جہان میں کوئی نہیں نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں آخرت میں وہ پکڑ لے اس کا عدل ہے اس کا انصاف ہے کوئی نہیں شڑھا سکتے اور وہ معاف فرما دے دل گزر کر دے اس کی رحمت ہے اس کا فضل ہے کوئی اس کو مانے نہیں رکھ سکتا کوئی باس نہیں رکھ سکتا اتنا کرم فرماتے ہیں اتنی مہربانی فرماتے ہیں جو صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ چھوٹے بچے لائے جائیں گے حتیٰ کہ وہ بچہ جو کورا نہیں بن سکا تھا اور عبارشن ہو گئی اس گوشت کے لوتھڑے کو بھی لائے جائے گا اور اس کی ماں کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول کر دیا جائے گا اللہ تعالی ان بچوں سے کہیں گے اب کیا چاہیے وہ کہیں گے پروردگار مجھے میری ماں دے دے مجھے دودھ پلائے جنت میں اللہ حکم دیں گے کہ اس بچے کے ساتھ ماں کو بھی 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 دو یہ کرم نہیں ہے تو کیا یہ رحمت نہیں ہے تو کیا یہ مہربانی ہے یہ ان آیات میں پروردگار کی جو انسانوں کے شامل حال رہتی ہیں مگر انسان اس کا ادراف نہیں ہوتا احساس نہیں ہوتا تو یہ بات جو ہے اصل میں بس اتنے ہی کام ہے اللہ کی یاد اللہ کا ذکر ہوتا رہے اللہ کی یاد ہوتی رہے کل انشاءاللہ ہم ذکر کے طریقوں کے متعلق شرس کریں گے اللہ آپ کو رحمہ عمل کر ہوتی